دوستہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے والے ہیں جو اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا اس کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ کا ایک ایسا عذاب آیا کہ وہ کتہ بن گیا لیکن کیسے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کسی جگہ ایک اللہ کا نافرمان بدزبان انسان رہا کرتا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن دل کا چھوٹا اور عبادت کا خوٹا تھا دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو بہت اونچا بتاتا تھا تاکہ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر اس کو کچھ نہ بول سکیں جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو اکڑتا ہوا چلتا صرف اپنے جیسے امیروں کی محفل میں بیٹھتا اور دکھاوا کرتا کسی مسجد کے سامنے سے گزرتا تو اپنے دوستوں میں تعریف کروانے کے لیے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اصلیت بالکل اُلٹ تھی وہ منافق تھا اور انتہا کنجوس دولت پر سامن بن کر بیٹھا رہتا اس نے زندگی میں جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کی تھی وہ اللہ والے فقیر درویش لوگ وہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا جبکہ کلمہ گو تھا دکھاوے کا مسلمان تھا اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہ سنتا تھا اور نہ ہی سمجھتا تو ایسے میں وہ اللہ والوں پر کیسے یقین کرتا کیسے ان کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی جو اللہ کا نہیں وہ اللہ والوں کا کیسے ہوگا لیکن جس صورت سے اس کی شادی ہوئی وہ اللہ کی نیک بندی تھی وہ اللہ والوں سے محبت کرتی تھی اور اس کے گھر والوں نے اس کی تربیت اچھے انداز میں کی تھی وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار تھی اور شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں وہ بلکل نہیں جانتی تھی ایک عادت جو اس کے اندر بچپن سے تھی کہ وہ فقیروں اور ساحلوں کو کھالی ہاتھ گھر سے نہیں جانے دیتی تھی بلکہ ان کو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ دیکھ کر بھیجتی تھی اور یہ اس کے والدن کی سکھائی ہوئی بات تھی شروع شروع میں اس گستاک شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کی بیوی فقیروں کو کھانا کیوں دیتی ہے تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو کسی فقیر کو روٹی اور پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا وہ قصے میں آیا اور اپنی بیوی سے دہاڑ کر بولا کہ تم کیا حرکت کر رہی ہو اس نے کہا کہ میں نے کیا کر دیا ہے وہ چیخا اور اس نے کہا کہ تم اس فقیر ساحل کو کھانا کیسے دے سکتی ہو یہ گریب ساحل بھیکاری پیسے مانگتے رہتے ہیں ان کو تم پیسے دے رہی ہو ایسا کیسے کر سکتی ہو تم میرے گھر کے باہر کوئی نہیں آتا تھا سب جانتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے ان درویشوں کا میرے گھر کے باہر بھیڑ لگانا جب سے تم آئی ہو تب سے ہی ان کی یہاں بھیڑ لگی نظر آ رہی ہے تو کہنے لگیں یہ تو اچھا عمل ہے اللہ کو بھی پسند ہے بہترین عمل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اس آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ بینا وجہ پیسے دیتے ہوئے تم کو برا لگ رہا ہے یا نہیں لیکن مجھے بہت برا لگ رہا ہے ان کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کوئی سواب نہیں ملتا ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ یہ پیسے میں نے محنت سے کمائے ہیں اور میری محنت کی کمائی کو تم اس طرح سے لٹا رہی ہو ابھی تو اس نے اپنی بیوی کو آرام سے سمجھایا تھا پھر اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ ایک طرف شوہر کا حکم ہے اور ایک طرف دین کا حکم ہے یعنی کسی گریب ساحل فقیر کو کھانا کھلانا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سوچنے کے بعد اس نے خود کہا کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں دوں گی لیکن میں ان کے لئے کھانے کا بندوبست ضرور کروا سکتے ہوں یعنی کسی نوکر کے ذریعے میں کھانا بجوا دوں گی اس سے میرا شوہر بھی ناراض نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی رہیں گے اب وہ اپنے کاموں میں لگا رہا اور ایک پائی بھی کسی کی مدد کیلئے خرچ نہیں کرتا اس کا غرور اور تکبر بڑھ گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بگڑتا جا رہا تھا وہ افسوس کرتی اور آہستہ آہستہ اپنے شوہر کی اصلیت اس پر کھل رہی تھی کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے یہ ہے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان لیکن اس کے اندر مسلمانوں والی مومنوں والی کوئی خصلت نہیں لیکن وہ سابیر شاکیر تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی یا اللہ میرے شوہر کو تُو سیدھے راستے پر لیا وہ اس کو اکثر سمجھاتی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے اگر اس میں سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھوکے کو خانہ کھلا سکتے ہیں کسی یتیم بیوہ نادار کی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے اللہ خوشی ہوگا اللہ کو اچھا لگے گا یہ دولہ جائدات پیسہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کے کام آ جائے اور کنجوسی تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور کسی کی ذات پر خرچ نہ کریں تو وہ کہتا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تم مجھے کنجوس کہتی ہو اپنے کام سے کام رکھو میں جانوں اور میرا خود آ جانے تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاب تو بہت بڑا ہے ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جس سے اللہ پاک آپ سے ناراض ہو تو ایک دن وہ گھر کے کام کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی ساحل نے صدا لگائی روٹی ہے تو دے دو پہلے اس نے اپنے شوہر کے حکم پر اس ساحل کے آواز کو ٹالنا چاہا یعنی اپنے کاموں میں لگی رہی لیکن پھر اس کا دل گھبرا ہے اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ ہمارے گھر میں تو روٹی موجود ہے کرلوں لیکن کیسے پھر اس نے کہا کہ ہاں میں نے سوچا تھا نا کہ میں اپنی نوکرانی کے ذریعے کسی بھی ساحل کو کھانا کھلوا دوں گی تو اس نے اپنی نوکرانی کو اپنے پاس بلائیا اور کہا یہ روٹی لو اور باہر جو ساحل کھڑا ہے اس کو جا کر دے دو وہ گئی اور اس ساحل کو اس نے روٹی دے دی اور اس فقیر نے بہت دعا دی اتفاق دیکھی کہ شوہر اسی وقت گھر میں داخل ہو روٹی دیتے ہوئے نوکرانی کو اس نے دیکھ لیا تھا اس نے نوکرانی سے کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تو جانتی ہے کہ میں منہ کرتا ہوں تو وہ بیچاری کچھ نہ کہہ سکے پھر اس نے کہا تو اگر مجھے سچ بتا دے گی تو میں تجھے جانے دوں گا ورنہ تو اس نوکرے سے جائے گی اور میں تجھے کسی بھی گھر نہیں رہنے دوں گا اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے صاحب جی مجھے آپ کی بیگم نے کہا تھا اس کو روٹی دینے کے لیے وہ گصے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا میں نے تم کو منہ کیا تھا نا تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا کرتی بیچارہ بہت بھوکا تھا اور روٹی مانگ رہا تھا گھر میں اتنی ساری روٹی رکھی ہوئی تھی اور ہم کھانے والے بھی کم ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی اور کو بھی اپنے رزق میں شامل کر لے تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے کہا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کسی کو کھانا کھلاو اور اپنا کھانا کسی اور کو دے دو یہ میری کمائی سے آیا اور رزق ہے اور تم کون ہوتی ہو میرے خلاف یہ کام کرنے والی تمہاری کوئی مرضی نہیں جل سکتی ہے تو اس نے کہا لیکن یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے نا آپ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں یہ سب آتے ہیں اور آئندہ اگر تم نے میرے خلاف عرضی کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہاں میری حکومت ہے اور پھر جاہل مردوں کی طرح اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی یا کسی کو بھی چاہے وہ گریب فقیر ساحل ہو یا کوئی بھی ہو بھوکا یتیم ہو اسے کچھ بھی دیا روٹی کھانا پانی یا کپڑا تو تجھ پر طلاق ہے اس دن تیری طلاق ہو جائے گی نہ تو میری بیوی ہوگی اور نہ میں تیرا شوہر تو مجھ پر حرام ہو جائے گی میں تجھے گھر سے نکال دوں گا وہ ڈر گئی اور رونے لگی اس نے کہا کہ آپ یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں میں نے تو صرف ساحل کو روٹی دیا اور آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جبکہ طلاق کا لفظ تو آپ کو اس طرح سے نہیں نکالنا چاہیے شوہر نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور میں اس حق کو استعمال کر سکتا ہوں اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور دھتکارتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا اور وہ اپنی کمرے میں آئی اور جا نماز بچھا کر اس نے نماز پڑھی صلات الحاضر پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی یا اللہ یہ کیا ظلم و ستم ہے میں تو وہی کر رہی ہوں جو تو نے فرمایا ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا ایسا راستہ کی جو سیدھا اور سچا ہو جو سچائی پر چلنے والا ہو ایسا نہ ہو کی میں اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں اور تجھے بھی ناراض کر دوں یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں کہ جس سے تم مجھ سے ناراض ہو جائے یا اللہ تم مجھ سے ناراض نہ ہونا اس کے بعد اس نے صبر کر لیا اور اپنے شوہر کے گسے سے بچنے کے لیے اس نے خاموشی اکتیار کر لی اور پھر بہت دن گزر گئے اور گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے تو جب بھی گھر میں کوئی ساحل یا فقیر یا کوئی بھی روٹی مانگنے کے لیے آتا تو وہ روٹی نہ دیتی اور صبر کے کڑوے گھوٹ پی لیتی اور اس دن بہت روتی تھی اور بہت دعا کرتی کہ یا اللہ میں تو نیکی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا یا اللہ یہ دولت یہ پیشہ آخر کس کام کا میرے شوہر کی کنجوسی تو ختم کر دے تیرے نیک بندوں کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے میرا دل بہت دکھتا ہے یا اللہ مجھے نیکی کا راستہ دکھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتی تھی کہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں اپنے شوہر کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی کرنی ہوئی کہ اس بار کوئی ساحل فقیر نہیں بلکہ ایک اللہ والے ادھر آ نکلے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا اللہ والے نے اس نیک عورت کے دروازے پر صدا لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے دے یہاں بہت سے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں کوئی تو ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر یہ کام کرے گا جس کو دنیا کے کسی بھی فرد کی فکر نہیں بلکہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے جو اللہ کی خاطر آج یہ نیکی کرے اور مجھے روٹی دے عورت نے اللہ والے کی سنی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا اس نے کہا میرے شوہر تو گھر سے گئے ہوئے ہیں کیوں نہ میں ہی ان کو روٹی دے دوں تو اللہ پاک مجھ سے بہت ناراض بھی ہوگا لیکن یہ فکر تو اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کو یہ روٹی دوں اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ یہ لو تین روٹیاں اور باہر جو اللہ والے کھڑے ہیں ان کو جا کر دیا ہو وہ نوکرانی روٹی لے کر باہر چلی گئی اور اللہ والے نے کہا جو یہاں کی مالکین ہے اس سے کہو وہ روٹی دے گی تو میں اس کے ہاتھ سے روٹی لوں گا اور مجھے وہ چاہیے جو وہ ابھی مجھے دینا چاہتی ہے نوکرانی آ کر اپنی مالکین سے کہنے لگی کہ آپ کو تو وہ اللہ والے بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے روٹی دے اور آپ جو چاہیں انہیں دے سکتی ہے تو اس نے پردہ کیا اور باہر آ کر اللہ والے کو تین روٹیاں دے دی اور ساتھ ہی اس نے اپنے شوہر کی تجوری سے جہاں پر سونی کی اینٹے رکھی ہوئی تھی ایک اینٹ اٹھا کر درویش کو دی دی اللہ کی محبت انسان کی محبت سے پہلے ہے اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کا حکم کسی بھی انسان کی حکم سے پہلے ہے اللہ کی محبت ہر ایک کی محبت سے پہلے تمہیں اپنے دل میں رکھنی ہے اس نے جو فرما دیا ہے وہی تمہیں کرنا ہے ایک مسلمان ہو کر ایک مسلمان کی مدد کرنی چاہیے بلکہ انسانیت تو یہی ہے تمہارا شوہر تمہیں روک رہا ہے اس لئے اللہ تعالی اس سے ناراض ہے تم سے نہیں اب اللہ والے گلی سے نکلے واپسی میں آپ کو وہی بکھیل کنجوش شوہر مل گیا اللہ والے کے ہاتھ میں اس نے روٹیاں بھی دیکھ لی اور سونے کی اینٹ بھی اس کو شک ہوا کہ یہ اینٹ تو میری تیجوری میں تھی اس نے پوچھا تمہیں یہ روٹیاں اور سونے کی اینٹ کس نے دیا ہے اللہ والے نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے وہاں سے ملی ہے بڑی ہی بھلی اور نیک خاتون ہے مجھے بھوکے کو روٹی بھی دی اور اس سونے کی اینٹ بھی کیا بات ہے سبحان اللہ اتنا بڑا دل آج تک میں نے نہیں دیکھا اللہ والے تو آگے بڑھ گئے لیکن وہ بکھیل کنجوش گصے میں کھولتا ہوا تیز گدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا میں نے تجھے قسم دی تھی نا کہ کسی ساحل کو کچھ نہ دینا تُو نے تو روٹی بھی دی اور تجھوری سے سونے کا اینٹ اٹھا کر بھی دے دیا بیوی نے کہا کہ ساحل نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں رد نہ کر سکی اللہ کا نام لیا تھا اس نے اور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہوں تو یہ سونے کی اینٹ کیا ہے میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے نا نہ ہی میرے دل میں آپ سے بگاوت تھی اور نہ ہی میں آپ کی بے وفا ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ سب کر رہی تھی شور نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کا نام تجھے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ سے تُو بہت محبت کرتی ہے جس کے نام پر تُو نے اس ساحل بیخاری کو میرے سونے کی اینٹ دے دی اگر تُو یہ سب کر سکتی ہے تو اس کے نام پر جان ہی دے دے عورت نے کہا ہاں میں اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں اگر یہی میری محبت کا ثبوت ہے تو وہ چیخہ اور اس نے کہا کہ بہت اللہ اللہ کرتی ہے اب دیکھتا ہوں کہ تمہارا اللہ تمہیں کیسے بچاتا ہے تو وہ کہنے لگی کیوں تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تم بھی تو مسلمان ہو اس آدمی نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں لیکن میں نے اب تو کوئی بھی کرشمہ نہیں دیکھا تو بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے کیا اس کو آزمانا چاہتے ہو یہ جان یہ نعمتیں یہ سب اسی کا ہی تو نوازہ ہوا ہے تو اس نے کہا تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے چلو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے نام کر دو کنجوس آدمی نے جلدی سے تندور کو گرم کیا جب تندور سرک ہو گیا تو بیوی سے کہا اٹھ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر تندور میں داخل ہو جائے میں دیکھتا ہوں کہ تیرا رب تجھے کیسے بچاتا ہے عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تندور کی طرف چل پڑی اس نے بسم اللہ رحمان رحیم پڑی اور جلدی سے تندور میں گھس گئی اور اس بدبخت نے اس تندور کو بند کر دیا اور سوچا کہ چلو ایک عذاب تو جان سے چھوٹی بہت مصیبت میں ڈال دیا تھا اس نے میری دولت کو ایسے لٹا رہی تھی کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہو وہ آدمی بہت خوش تھا کہ کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا تو ایسے ہی تین دن گزر گئے تیسرے دن وہ اللہ والے پھر سے اس کے دربازے پر آئے اور کہا کہ روٹی ہے تو دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے کوئی دینے والا ہے کوئی سکھی اور گنی اس نے بھڑک کر کہا جو روٹی دینے والی تھی وہ تو چلی گئی اللہ والے نے کہا کہاں چلی گئی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اللہ والے کہنے لگے اچھا تین دن ہو گیا ہے نا ذرا تندور کا ڈھککن تو اٹھاؤ وہ بڑا حیران ہوا اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے اللہ والے نے کہا مجھے پتا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اس تندور کے ڈھککن کو اٹھا آپ نے اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ وہ کام کر رہ گیا وہ واپس تندور کی طرف آیا اللہ والے بھی پیچھے چلے آئے اس نے تندور کا ڈھککن اٹھا کر اندر جاکا کہ اب تک تو وہ جل کر راک ہو گئے ہوگی اس کی ہڈیاں سرما بن گئی ہوگی ہڈیاں تک نہ بچی ہوگی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیک عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بلکل صحیح سلامت بیٹھی ہوئی تھی بلکہ مسکرہ رہی تھی اب غیب سے اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ والے کو آواز آئی کس سے کہہ دو کیا تجھے علم نہیں کہ آگ اللہ کے دوستوں کو نہیں جلاتی اس نے اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نام پر جان کا نظرانہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو آگ میں نہیں جلاتا لیکن اب تیری باری ہے تُو جہنمی کتہ ہے تُو نے اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تُو سمجھتا ہے کہ تُو زمینی خدا ہے جبکہ تُو نہیں جانتا کہ خدا تو اللہ ہے جس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں جس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ نیک عورت بہار آئی وہ چمکتا نورانی چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تین دن تک پھولوں میں بیٹھ کر آئی ہو پھولوں میں بیٹھ کر آئی ہو وہ شوہر تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کنجوس کا حال اب کیا ہونا تھا یہ تو دنیا دیکھنے والی تھی دنیا کو پتا چلنے والا تھا کہ جو اپنی دولت کو سمال کر رکھتا ہے سمیٹ کر رکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتا ہے تو ایسے میں اب اس کی شکل کتے جیسی بن گئی اور اسے آگ میں دھکیل دیا گیا اور آگ میں وہ چل کر راہ ہو گیا مال کو سمیٹ کر رکھنے والا مال کو برت نہ سکا اور جہنمی کتہ بن گیا اللہ والے نے اس عورت سے کہا اے نئی قورت تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے یاد رکھنا یہ انسان تمہیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے ہٹا دیتا ہے اور ایک دن تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاؤ یہ بات کبھی ممکن نہیں ہوگی اسی وجہ سے اس کا انجام ایسا ہوا ہے اگر اس کو اکل آنی ہوتی تو اللہ پاک اسے اسی وقت اکل دے دیتا کہ معافی مانگ لیتا توبہ کر لیتا لیکن یہ صدرنے والا نہیں تھا اور جب رب کی رسی کھنچتی ہے تو انسان کو دنیا میں اس کا انجام دیکھ جاتا ہے اس لئے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے السلام علیکم اللہ حافظ